جنگ جو حملوں کے لئے استعمال میں لاتے ہیں آئی جی بی کشمیر کہا اوانگ مارے ساتھ تعاون کرے اور پیٹرل اور ڈیزر کے مہنگا خونے کے خلاف فردیش کانگریس کے میڈی کی طرف سے اختیجاج مرکزی سرکار کو بنایا تنقید کا نشانہ اور اب موضوعات کی تفصیل شمالی قصبس اوپر میں گزشتہ رو جنگ جون کے ایک حملے میں جو کونسلر زخمی ہوا تھا وہ صدر اسپیتال سری نگر میں زخموں کی تابنہ لاکر دم توڑ بیٹھا اس طرح اس حملے میں مرنے والوں کی تعداد تین ہو گئی ہے جن میں دو کونسلر اور ایک پولیس اہلکار شامل ہیں دریانسنا آئی جی بی کشمیر وجہ کمار نے اس حملے میں سیکیورٹی چوک کا اطراف کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہاں موجود پولیس اہلکاروں نے بار وقت کاروائی کی ہوتی تو اس واردات سے بچا جا سکتا تھا انہوں نے کہا کہ وہاں موجود چاروں پی ایس اوز کو معتل کر دیا گیا ہے اس حملے میں جنگجوں کے ایک آنتکار کو بھی گریفتار کیا گیا ہے کل جب وہاں پر ایم سی آفیس میں میٹنگ چل رہی تھی تو ان کے چیئرمن صاحب کو پولیس کو انفارم کرنا چاہیے میٹنگ کے پہلے انفارم نہیں کیا گیا اس لئے ایڈیسنل ڈپلائمنٹ وہاں پر نہیں تھا لیکن ان کے پاس چار گرمنٹ تھے پی ایس او دو سیکرٹیو ان کے تھا دو پولیس لائن کے تھا اور جب انسیڈنٹ ہوا تو اس ٹیمے ہمارے پولیس لائن کے پی ایس او ان کو ریٹریلیٹ کرنا چاہیے ایسا ریٹریلیٹ کرتا تو دونوں ملٹین کو مار لیتے ہیں انسیڈنٹ بچا سکتے تھے تھوڑا سا سیکرٹی لیف سرہا ہے جس کے لئے ہم لوگ چاروں کو سسپنٹ کر رہے ہیں انفارم کی دوگ کر دیا گیا ہے کل اور ملٹین جو پکرہ ہے جو کل ہم لوگ پکرہ ہیں آسک پندیت کر کے اس کو انٹوگٹ کیا گیا انہوں نے بتایا ہے کہ مدسر پندیت ایلیٹی کا لوکل ٹیوریسٹ ہے اس کے ساتھ ایک پاکستانی ملٹین تھا ایلیٹی کا دونوں انسیڈنٹ کے ایک رات اس کے گھر پایا تھا وہاں سے پلاننگ کیا کل انسیڈنٹ کیا ہے جو کنسن اور لوگ پکر رہے ہیں اور کل دو جگہ کورن سرچ گئے تھے وہاں سے بھاگنے مکامیاب ہو گیا ہے انفیٹ کی کورن کے پاہلے بھاگ گیا تھا باہر کی ریجسٹریشن والی گاڑیوں کے خلاف چل رہی مہم کے بارے میں آئی جو پی کشمیر وی جے کمار نے کہا کہ یہ قدم سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر خوش آئند ہے کیونکہ وادی میں جنگجو مختلف ناخوشگوار واقعات انجام دینے کے لیے ان گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں انہوں نے لوگوں سے تعاون کرنے کی اپیل کی ہے دیکھیں جو باہر سے گاری اپلاتے ہیں ایس اوپی ہے کہ 15 ڈیج کے اندر میں یہاں سے پیش ریجسٹن کرنا چاہیے کوئی کچھ ایک ایک سال نہیں کر رہا ہے اور جس نے ریسنٹلی انسیڈنٹ ہوا ہے چاہے پڑیم پڑم ہوا ہو لابی پڑا انسیڈنٹ ہوا ہو چاہے ڈرکس میں جتنے کیس پکرائے جا رہے ہیں تو وہی سب گاڑی ہے جو کی ریجسٹن نہیں کیا گیا ہے اس لئے ہم لوگ کچھ گاڑی کو سیج کر رہے ہیں چلان کر رہے ہیں نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیرالہ ڈاکٹر فارغ عبداللہ میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے ان باتوں کی جانکاری ڈاکٹر فارغ عبداللہ کے بیٹے عمر عبداللہ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے دی انہوں نے خود کو کرتین میں رہنے کا بتاتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ تمام جگزشتہ چند دنوں کے دوران ہمارے رابطے میں آئے لازمی اختیاتی تدبیر اپنائیں یاد رہے کہ ڈاکٹر فارغ عبداللہ نے روہ ماخ کی دو تاریخ کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگوائی تھی دریانسنا یہ خبر پھیلتے ہی وزیر آزم نرندر موڈی نے ڈاکٹر فارغ عبداللہ ان کے اہل خانہ کی سلامتی کے لیے نے خواہشات کا ازخار اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا زلہ پونچ کے منڈر علاقے میں بی ایس ایف کے ایک کیم کے نزدیک ایک جہاز نمہ غبارے کو برامت کیا گیا ہے جس پر پی آئی اے یعنی پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز لکھا ہوا ہے ناظرین کو یاد ہوگا کہ خطہ پیر پرنچال میں رنما ہونے والا اس نویت کا یہ تیستہ واقعہ ہے اس سے پہلے زلہ کٹھوا کے خیرہ نگر سیکٹر میں نو مارچ کو اور زلہ جمعہ کے بلوال علاقے میں سولہ مارچ کو ایسا ہی ایک غبارہ برامت کیا گیا تھا جس پر پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز یعنی پی آئی اے لکھا ہوا تھا آئی سی ڈی ایس محکمہ کی جانب سے آزلہ کلگام کے گورورمنٹ گرلز ہائی سکول میں ایک تقریب منقض ہوئی جس میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے بارے میں جانکاری کو عام کرنے کی صحیح کر گئی اس موقع پر زلی کمیشنر کلگام مہمانے خصوصی تھے جمع کشمیر کے نوجوان ہر شعبہ میں اپنی قابلیت کی مہر ثبت کر رہے ہیں تازہ واقعہ میں ایک پروفیشنل سائیکلسٹ عادل تیلی نے کشمیر سے کنیا کماری تب کے چھتیس سو کلومیٹرز کو آٹھ دن ایک گھنٹہ اور سنتیس منٹ میں تیہ کر کے تاریخ رقم کتہ لی جو اب تک کی ریکارڈ ستا ہے عادل کا تعلق زلہ بڑھگام کے ناربل علاقے سے ہے اور میں ایک پروفیشنل سائیکلسٹ ہوں میرا جو یہ گینیس ورکارڈ کا ایٹم نے تھا 22nd مارچ کو میں کشمیر سے نکلا تھا سرنگر سے اور آج میں یہاں پہنچا ہوں کنیا کماری میں جو میں نے پریزنڈ کا ورکارڈ بیٹ کیا جو 8 days 7 hours and 38 minutes کا تھا اور میں نے یہ 8 days 1 hour and 38 minutes میں کمپلیٹ کیا میں نے 6 hour and 1 minute سے یہ ورکارڈ کو بیٹ کیا جو مجھے پورے جھرنی کا اوپشل سپاونسر تھا تیل کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافی کو لے کر آج پردیش کانگریس کے میٹی نے راجوری میں حکومت کے خلاف احتجاج کیا بتایا جاتا ہے کہ اس احتجاج کے دوران جی امیر کو گریفتہ کیا گیا ہے مزید جانکاری راجوری سے ہمارے نمائندے سمیت باقوں سے پارٹی کی طرف سے ملک میں تیل کی بڑھتی ہی قیمتوں کے ساتھ دیگر کچھ مسائل کو لے کر احتجاج کیے جا رہے ہیں جس میں مرکزی حکومت کے خلاف کانگریس پارٹی کی طرف سے مورچہ کھولا گیا ہے وہیں آج کانگریس کی طرف سے راجوری زلہ ہیڈکوارٹر پر ایک احتجاج کیا گیا جس میں سینکڑو کی تعداد میں پارٹی کارکنوں نے شرکت کی جبکہ اس احتجاج کی قیادت پارٹی کے جموعہ کشمیر سے صدر جی اے میر نے کی اس دوران پارٹی کے دیگر لیڈران بھی موجود تھے کانگریس پارٹی کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہ ایک احتجاجی ریلی چلڈرن پارک سے نکال کر گجر منڈی تک جائیں گے لیکن پولیس نے ڈاپ منگلوں کے ٹھیک بہاری سے احتجاجی ریلی کو روک دیا جس کے بعد کانگریس کارکنوں و پولیس اہل کران کے بھی دکا مکی بھی ہوئی جس کے بعد پولیس نے آخر کاریس ریلی کو یہی پر روک کر کانگریس کے جتنے بھی آلہ لیڈران وہاں پر موجود تھے جن میں کی جموعہ کشمیر سے کانگریس کے صدر جی اے میر شامل ہیں انہیں موقع پر سے حراست میں لے لیا ہے کانگریس پارٹی نے مرکزی حکومت کے قلاب جم کر نشانہ سادہ اور انظام آئید کیا کہ مرکزی حکومت تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ دیگر بنیادی مسائل کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں فرما رہی اور عام لوگوں کی زندگی متاثر ہوتی جا رہی ہے راجوری سے جی کے ویب ٹی وی کے لیے مسلمت بارگر اور آخر پر یہ خبرے کے شب برات کی مقدس تقریب وادی میں جوشک روش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی جہاں عقیدت مندو نے کرونا وائرس کے رہنے میں خطوط کا لحاظ رکھتے خوئے بڑھ چڑھ کر شرکت کی راد وار شب خوانی اور درود و اذکار کی روخ پارور مجال اس میں عامل و سلامتی اور وباس نجات کی خصوصی دعائیں مگ گئی تو اب تاکی خبروں میں ناظرین اتنا ہی لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اردو خبروں کا یہ بولیٹن گریٹر کشمیر اور کشمیر ازما کی آفیشل ویب سائٹ پر دستیاب ہے اس کے ساتھ سماجی رابطے کی ویب سائٹس یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر موجود ہمارے صفات پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اپنے میزبان زبیر کو ریشی اور جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت خدا حافظ